میں آپ کے مہدیم سے کھیل ادیوگ اور مہیلہ وال وقاص پر پرکاش ڈالنا چاہوں گا میں انہی ادیوکس مہدہ کھیلوں کا مانب جیوان میں بڑا مہتو ہے کھیل جو کھیلے جاتے ہیں اس سے ایک پریم کی بھاونہ اتپن نہ ہوتی ہے گاؤں میں جو کھیل پہلے کھیلے جاتے تھے اس سے بھائی چارہ پیدا ہوتا تھا اور سماج میں ایک نیا کیا ہو گیا تو میں آپ کے مہدیم سے کہنا چاہوں گا کہ جو پچھلی سرکار نے گرامیر کھیل راجیب گاندی گرامیر کھیل جو چالو کیے تھے تو ان کو پنے چالو کرائے جائے اس سے گاؤں میں ایک نیا اتصا پیدا ہوا مہیلہ بچے بزرگ سب ایک اس طرح کی بھاونہ پیدا ہوئی سے اس میں پریم بھاو پیدا ہوا گاؤں میں چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر بے منستہ ہو جاتی ہے کھیتوں کے کسی ماملے کو لے کر جھگڑے ہو جاتے ہیں تو کھیل کے مہدھم سے گاؤں میں پریم بھاو پیدا ہوتا تھا تو میرا منطری جی سے نیودن رہے گا کہ جو گرامیر کھیل ایک اچھا جو سروق نکل کے پردیس میں آیا تو اس کو پنے چالو آپ کرائیں گے تو اس سے نصیت روپ سے ایک اچھا میسیج سرکار کا جائے گا اس کے ساتھ جو ادھوک کی بات میں کرنا چاہوں گا کہ گرامیر ایریے میں جو ادھوک لگانے کی جو بیوستہ سرکار نے کی تھی ہمارے ہاں ریکو میں کئی جگہ ریکو کی جمین ٹوڑا بھیم میں الورٹمنٹ نہیں ہو پائی ہے اور سرکار نے ریکو لگانے کا پرابدھان رکھا تھا اور وہ ابھی تک جمین ایکوائر نہیں ہو پائی تو میرا آپ سے نویدن رہے گا کہ وہ ٹوڑا بھیم میں ریکو کی ایریے کی جمین کو ایکوائر کر اور وہاں انڈسٹیز آپ لگانے کی کرپا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ادھوکوں کو جو ہمارے آج یوباؤں کو نوکلی نہیں مل پا رہی ہے بیروزگار رہ رہے ہیں ان بیروزگار یوباؤں کو اگر ہم ادھوک سے جوڑیں گے تو اس میں پردیس میں ایک نیا حروق پیدا ہوگا راجستان میں کانگرے سرکان نے اسی طرح سے کام کیے جس میں یوباؤں شکسیاں بیروزگاروں کو آگے بڑھ سکے اور اس کا سروانگین وقاس ہو سکے راجستان کی پچاس پرسنٹ سے ادھک جنسنکھیا یوباؤں کی ہے لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ دیس میں سب سے بڑی بیروزگاری کی جنسنکھ ہے راجستان میں تو میں نہیں ادھیاکس مہد ہے میں آپ کے بیدیم سے کہنا چاہوں گا سی ایم آئی ای کے آنکھوں کو دیکھیں تو راجز میں ساٹھ لاکھ سے ادھک سکسٹ بیروزگار ہے ان کا بیروزگار ہونا ہم سبی کے سامنے گمبھیٹ چنوتی ہے میں نہیں ادھک سمود ہے ہماری سرکار نے بیروزگاری کو دور کرنے کے لیے سرکاری ایوم نجی دونوں چھتروں میں پریاس کیا تھا راجستان کے کانگرے سرکار نے لگ بک دو لاکھ پچیس ہزار نوکریاں دی ایک قریب پچیتر پرکریاں چل رہی تھی یعنی قریب تین لاکھ سرکاری نوکریاں دی گئی میں نہیں ادھک سمود ہے ایڈیوی ایس کے آرکشن کا سریلی کرن سب سے پہلے راجستان میں کیا گیا جو ایک راجستان میں ایڈیوی ایس کے انچل سمپتی کی سر تھٹھائی گئی اس کے علاوہ آئیو سیما میں بھی ایڈیوی ایس کو باقی آرکشن برکوں کی طرح سے چھوٹ دی گئی تھی مینی ادھاکس مہدے ہماری سرکار نے اتنا ہی نہیں ان کی اتنی نوکری دی گئی تبکہ نوکری لگے ہوئے یواؤں کو ایک مخمنطری جی نے نیوکتی پتر بانٹ کر ان کو کریڈٹ لینے کے لیے کوشش کی پرنتو یواؤں کی آٹھ مینے میں بھاجبہ سرکار ایک بھی نوکری نہیں دے پائی ہے مینی ادھاکس جی نجی شیطروں میں سرکار کے سو میگا جاپ پھیروں کو آئیوجت کیا جانا شروع کیا گیا مکھیالوں پر چودہ جلہ مکھیالوں پر اکیس میگا جاپ پھیر آئیوجت ہوئے اس میں ہزاروں اسکلڈ انسکلڈ یواؤں کو روزگار کے موقع دیئے گئے بے روزگار کو سنبھل دینے کے لیے یواؤں سنبھل یوزنا میں پرس چیار ہزار ایوم مہیلائیں چیار ہزار روپے بے روزگاری بھتتہ دیا گیا قریب چھے لاکھ چھے پرنچ چالیس لاکھ یواؤں کو بے روزگاری بھتتے سرکار نے تیس ہزار کروڑ روپے کا وے کیا مینی ادھاکس مہد ہے اسی طرح سے میں آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ آج مہیلہ وال وقاس کی جو یوزنا ہے وہ بھی ہمارے پردیس میں ایک سچارو روپ سے چالو کرنے کے لیے جیسے آنگن واریوں کا کیندریں ان میں بھی آپ کو جو سیوک نہیں لگا رکھی ہے ان کے علاوہ ایک ایک اور آپ کو لگانا ہوگا اس سے جو بچے آنگن واری کیندر پر جاتے ہیں تو اس کی بیوستہ آپ سرکار سے کروائیں گے مینی ادھاکس مہد ہے جس مینی ادھاکس مہد ہے جس طرح سے آج مہیلاؤں میں بے روزگاری کا عالم ہیں آج مہیلاؤں کو سکست کرنے کے لیے ان کو ٹریننگ دینے کے لیے آنگن واری کیندروں پر ایک اس طرح کی بیوستہ کی جائے جو گرامین مہیلائیں ہیں ان کو پنے وہاں اسکل ڈبلپمنٹ کے لیے ایک اس طرح کا آئیوزن کیا جائے جو وہاں ٹریننگ دی جائے جو ان کو روزگار مل سکے مینی ادھاکس مہد ہے جس طرح سے سرکار نے پچھلی سرکار نے جس طرح کے آئیوزن کیے چاہے کھیل کا ہو چاہے یواؤں کا ہو چاہے مانی سجد ہو گیا پورتر آپ آٹھ پر بہت نو منٹ ہو گئے